ایک مسافر جسے مشرق کی طرف سفر کرنا ہو وہ ایک ٹرین میں سوار ہوتا ہے مگر ٹرین چلنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ جس گاڑی میں وہ سوار ہے وہ تو مغرب کی طرف جا رہی ہے تو سوچئے کہ اس کا حال کیا ہوگا وہ اپنی اس غلطی پر یعنی غلط گاڑی پر بیٹھنے پر تڑپ اٹھے گا بے چین ہو جائے گا اور جو ہی اگلے سٹیشن پر گاڑی رکے گی وہ فوراں اتر جائے گا مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے جب اس سے کوئی ایسی غلطی وہ جاتی ہے جو اسے سرات مستقیم سے ہٹا دیتی ہے وہ کسی دوسرے راستے پر چل دیتا ہے جو آخرت میں نقصان دینے والا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے نہایت شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنی غلطی کا اطراف کر کے دوبارہ سیدھے رستے پر آ جاتا ہے مومن وہی ہے جو غلطی کر کے پلٹ آئے توبہ کر لے اپنے رب کو راضی کر لے حتیٰ کہ رب اس سے راضی ہو جائے وَذَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّا أَن لَن نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ لَا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَقَذَلِكَ نُنجِّ الْمُؤْمِنِينَ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے لا إلہہ اللہ انت سبحانک اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے یہ سورة訂بیاء کی آیت نمبر 187 ہے اس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ اس جگہ کے علاوہ سورة صافات اور سورة قلم میں بھی بیان کیا گیا ہے جب مچھلی نے نگلا فنادہ فی الظلمات تو اندھیروں میں اپنے رب ہی کو پکارا اپنے رب ہی کی طرف رجوع کیا اور اندھیروں سے مراد رات کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ تھا یعنی اندھیرے پر اندھیرہ تھا اور کیا دعا مانگی اللہ الہ الا انت سبحانکہ انہی کنت من الظالمین کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کی کامل علوہیت کا اقرار کرتے ہوئے پکارا اللہ کی ذات کو ہر نقص ہر عیب ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا اور اپنے ظلم اور جنم کا اطراف کر لیا انہی کنت من الظالمین کہہ کر اپنے آپ کو ظالم قرار دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں فستجبنا لہو تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی سبحان اللہ یعنی انہوں نے جو ہی خطا کا اطراف کیا اللہ سبحان اللہ ان سے راضی ہو گئے وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں